وہ شہزادی کا خطبہ فدق ہے خطبہ فدق یہ جو شہزادی سلام اللہ علیہ کے ساتھ واقعہ ہوا کبھی آپ نے اپنے بچوں کو یہ حصی بتائی ہے کبھی بیٹھ کے بتایا ہے کہ سقیفہ کے بعد ہوا کیا ہے دیکھئے میں بہت اسٹیٹ فارورڈ آدمی ہوں اور اسٹیٹ فارورڈ بات کرتا ہوں مجھے ان شیوں پہ افسوس ہوتا ہے جو تبرہ پہ مو بناتے ہیں مجھے ان شیوں پہ افسوس ہوتا ہے جو تبرہ کو برا سمجھتے ہیں جبکہ ہمارے فقہ جعفری میں تبرہ ویسے ہی واجب ہے جیسے نماز واجب ہے ہاں میں مانتا ہوں کہ تبرہ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا ہاں جوڑ کے کہوں گا اپنی جمعان جنریشن سے کہوں گا خبردار وارس اپ پر کسی بھی ٹاک کے اوپر نہ آپ لانت کریں نہ آپ گالیاں دیں اس سے آپ کے مذہب کو نقصان ہوگا آج آپ کا کام جانتے کیا ہے جنہیں خلیفہ نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے دلیل دینے کا نام تبرہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے تبرہ گالی دینے کا نام نہیں ہے تبرہ زبان گندی کرنے کا نام نہیں ہے ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے اس سے کہ علی نے نہیں مانا علی نے نہیں مانا علی نے نہیں مانا اور یاد رکھو میرے جوانوں پیچھے ہٹنے کا زمانہ نہیں ہے کاؤنٹر اٹیک کا زمانہ ہے اگر وہ توجہ فرمائیں اگر وہ آپ سے بحث کرتے کرتے یہ کہیں کہ شیعہ کافر ہیں تو آپ پلٹ کے کہیے قاتلہ نے زہرہ کا اسلام تو ثابت کر سلابات پڑے محمد والے محمد ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ کہیں کہ شیعہ کافر ہیں تو پلٹ کے کہیے قاتلہ نے زہرہ کا اسلام تو ثابت کر میں کیا کہنا ہوں آپ سے ارے جسے زہرہ سلام کا جواب نہ دے سلام کا جواب دینا واجب ہے معصومہ سے واجب ترک نہیں ہو سکتا مگر اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے جو کافر ہیں بھروس الوات پڑے محمد والے محمد اس طرح کی گفتگو کریں ہمیں درے قرار کے ماننے والے ہیں اگر کوئی آپ سے واجب سپ پر یہ بات کرے کہ حسین کو شیعوں نے مارا ہے تو آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہیے حسین کو صحابی کی اولادوں نے مارا ہے صلوات پڑے محمد والے محمد